اسلام علیکم دوستوں کے آنے ڈکٹا کی آئی ہو کہ تب خر خریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست سلاودن شیخ آپ کے چینل کے ساتھ لیٹس گو سلاودن شیخ اور آج کی جو ویڈیو ہے بھائی اس میں میں کوئی دعویٰ نہیں کرنے والا کہ لاکھوں کی سلری آپ کو ملے گی لاکھوں کے پیسے آپ کو ملیں گے بھر بھر کے جہاز لے کر جائیں اور ہر کسی کو یعنی یہ ویزا پر مل جائے گا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ یاد رکھے گا کہ جو آج جو ویڈیو بن رہی ہے میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں ریالیسٹک ویڈیوز ہوں ایسا نہیں ہے کہ مجھے ویوز چاہیے یا لوگ میری ویڈیوز میں آئیں تو میں تو خود بھی یعنی یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی لوگ آئیں تو وہ ایتھنٹک لوگ آئیں ایسے نہیں کہ بھئی ہر بندے کو میں سنیری خواب دکھاؤں اور اپنے پاس لے کر آؤں تو میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ تر جو ریال جو بھی ایتھنٹک انفومیشن ہے وہی آپ تک پہنچاؤں تو ابھی زیادہ تر لوگ خواب رکھتے ہیں کینیڈا میں جانے کا یعنی کہ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں انڈیا سے جانا چاہتے ہیں بنگلہ دیش سے جانا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ جی کسی طرح میں کینیڈا میں لینڈ کروا دیں اور میرے خالتے کوئی سرخواب کے پر وہاں پہ لگے میں اور آپ وہاں پہنچیں گے اور شاید آپ کا انتظار ہو رہا ہوگا کہ آپ وہاں کینیڈا میں پہنچیں گے اور آپ کے لئے جوب بھی تیار ہوگی آپ کے لئے وہاں پہ تمام را باستے بھی آسان ہوں گے شاید آپ مہینے میں لاکھوں کروڑوں روپے بھی کمانا شروع ہو جائیں گے آپ کو کسی سکل کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو کچھ آتا ہو نہ کچھ جاتا ہو اور کینیڈا آپ کو اس لئے بلا لے گا کیونکہ آپ کے دو ہاتھ دو پیر ہیں دو آنکھیں ہیں اور بس ایک تھوڑا وہ دماغ رکھتے ہیں پاکستانی اس لئے زیادہ کام جانتے ہوں گے تو آپ کو بلا لیا جائے بھائی ایسا بلکل نہیں ہے آپ پاکستانی ہیں انڈیا نے کوئی بھی ہیں کوئی بھی کنٹری آپ کو جب تک نہیں بلاتی جب تک آپ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے یا پھر آپ اس کے کام کے بندے نہیں ہوتے اگر اس کو آپ کی سکلز ریکوائیڈ ہوں گی تو وہ ہی وہ آپ کو بلائے گا اور کسی بھی کنٹری میں داخل ہونے کے لیے کسی بھی کنٹری میں پہنچنے کے لیے یا اپنا ٹارگٹ اچیف کرنے کے لیے سب سے آسان جو ویزا ہوتا ہے جیسے میں ہمیشہ سے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا جس کے حوالے سے میں زیادہ تر کیسز کرنے کی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ ہے سٹوڈنٹ ویزا سٹوڈنٹ ویزا اگر آپ کسی کنٹری میں انٹر ہونا چاہتے ہیں یا وہاں کے پرمنٹ ریزیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں یا ساتھی ساتھ آپ اس کنٹری میں ایک آسان یعنی کی ایک انٹرنس چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کنٹری میں جائے اور ایک اور خاصت بھی آپ کو بتاتا ہوں سٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے تو تھوڑا سا ہوگل بھی دیتا ہوں پھر میں اس کو کمپلیٹ کو ویڈیو کو آگاز بھی کر دیتا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کنٹری میں جانے کے بعد آپ کو ایک جاب مل جائے یا آپ کو پاتھوے مل جائے اپنا کریئر بنانے کے لیے تو بھائی سٹوڈنٹ ویزا سے آسان کوئی چیز نہیں ہوتی کچھ لوگ اس کو آویل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستانیوں کی کچھ یا انڈینز ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں ایک جیسے ہی ہیں تو زیادہ ترہ غلطی کرتے ہیں کہ جھوڑ بول کے پھر وہاں پہ جا کے سوچنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوچنگ جو ہے بھائی ہمارا بڑا نام خراب کرتی ہے اور پھر دوسرے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلے مسائل بنتے ہیں چلیں جی میں کینیڈا سٹوڈنٹ ویزا کی حوالے سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس میں میں بغیدہ ویڈیو میں بغیدہ طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ ٹویشن فیز کتنی ہوگی آپ کی اور آپ کو جتنی بھی ضروریات ہیں وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ کسی بھی ملک میں جانے کے لیے آپ کو جو سب سے آسان جو وی سٹوڈنٹ ویزا حاصل کرنے کے بعد آپ کو آسانیہ بہت ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں میں بہت باتیں کروں گا پھر ویڈیو بہت لمبی ہوگی کافی لوگ ناراض ہوں گے یار سلوہ دن بھائی نے ہمارا ٹائم ضائع کر دیا تو چلیں جی مدے پہ آتے ہیں تو کینیڈا کا سٹوڈنٹ ویزا ہے اور سٹوڈنٹ ویزا لینے کے آپ کو ٹویشن فیز کی آپ کو کتنی یعنی کے ریکوائرمنٹ ہوگی اور آپ کی ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے منم اگر آپ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا کسی بھی ریجن سے جا رہے ہیں آپ کو اگر اردو ہندی سمجھ میں آتی ہے اور آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے کم از کم کم از کم از کم ایجوکیشن ہونی چاہیے بیسک اپنی ہوم کنٹری سے اور آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ مینیموم سکسٹی فائیف پلس ہونی چاہیے سکسٹی فائیف سے لوگ کینیڈا کے لیے کنسیڈر نہ کریں کیونکہ دیکھیں آپ کا ایڈمیشن اگر میں کسی کالج یا یونیورسٹی میں کروا بھی دوں تو آپ کے لیے ویزا ہونا تھوڑا مشکل ہو جائے گا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور میرا بھی وقت ضائع ہوگا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میں پہلے فیلٹر کر دوں کہ اگر آپ کی پرسنٹیج کا میں یا آپ انگلیش کا ٹیسٹ دینا نہیں چاہتے ہیں تو میرے خال سے پھر آپ باہر جانے کا خواب اپنے ذہن اور دل سے نکال دیں کیونکہ دیکھیں جب آپ اپنے جانا ہے کوئی پروگرام آپ نے بنا لیا تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو تو آپ کو پورا پکر کرنا ہی ہوگا اگر وہ پورا نہیں کر سکتے تو پھر یہ بات ذہن میں بٹھا لیں دل میں بٹھا لیں کہ آپ شاید وہاں جانے کے قابل نہیں ہیں اور جو بھائی باہر جو جانے کی بات ہوتی ہے پاکستان سے باہر جو جانا چاہتے ہیں اسپیشلی آپ جب یورپین یا پھر امریکن کنٹریز کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں تو بھائی جب تک میرٹ نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا چ تو جی اس میں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی 12th year of education آپ کی تعلیم ہونی ضروری ہے اگر 12th year سے کم ہے تو نہیں ہو سکتا آپ کو انگلیش لینگج میں داخلہ ملتا ہے لیکن اس کے لیے میں بیسی کنسیڈر نہیں کرتا اور کینیڈا آپ کو ویزا نہیں دے گا کیونکہ اسے پتا ہے ہماری جو کنٹریز ہیں کہ جو ایشن کنٹریز میں بات کروں ہنڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش ہمارے ہاں جو انگلیش کا رواج بہت زیادہ عام ہے تو وہ جانتا ہے کہ ج انہوں نے صرف ہماری ہوم لینڈ پینٹری کرنی اور آ کے اپنا ننگاپن ڈکھانا ہے محضر کے ساتھ میرے مو سے غلط لفظ نکل گیا ہو تو تو بھائی ایسا کچھ ہے وہ ہماری سائیکی قوم سے بہتر جانتے ہیں ان کا رسرچ ہے کیونکہ ہمارے کافی لوگ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسرا آپ کی انگلیش پروفیشنسی سیٹیفیکیٹ میں آپ کیا کیا دے سکتے ہیں کیانیڈا کیا حوالے سے دیکھیں ہر یونیورسٹی کی سپیسیف ہے لیکن جو میرے پاس جو کچھ یونیورسٹیز ہیں یا کچھ کالجز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ میں ڈلنگو بھی ایکسپٹڈ ہے ڈلنگو سب سے آسان ٹیسٹ ہے آپ اس کے حوالے سے کافی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں میری بھی ویڈیو موجود ہے اب اس پر جا کے دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ فیس پچاس ڈالر ہوا کر سکتی اب یہ سکسٹی ڈالر انہوں نے کر دی ہے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے ہو سکتے آنے والے دنوں میں یہ ہنڈرڈ ڈالر بھی کر دیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ریکوائرمنٹ اس کو پورا کرنا ہے یہ ٹیسٹ آپ دے سکتے ہیں فری میں اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں جب آپ یہ پریکٹس کرنے کے بعد آپ کو لگے گی آپ کیپیبل ہیں اور ہنڈرڈ ان ٹین سے آپ نے سکور کم نہیں کرنا اوورال آپ کا ایک سو دس ہونا چاہیے اور کوئی بھی آپ کا ویریانٹ آپ کا ہنڈرڈ سے بلو نہیں ہوگا اس کے بعد ہی آپ کیانیڈا کے لیے لیجبل ہوں گے اس تو یہ چیز ہو گئی دوسرا اس کے ساتھ اپ آئیڈز بھی دے سکتے ہیں اگر آپ آئیڈز دیتے ہیں تو آئیڈز میں 5.5 بینٹ سے آپ کا کم نہیں ہونا چاہیے اور جو کسی بھی ویریانٹ میں 5.0 کوئی بھی بلو نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کو ریٹیک بھی دینا دیے جا سکتا ہے یا پھر ان کا انٹرنل انگلیش ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن اس کی لیجبلیٹی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں انٹرنل انگلیش ٹیسٹ دینا اس کی لیجبلیٹی ہے کہ آپ کا جو سکور ہے اپنے کو انگلیش ٹیسٹ دیا ہے جیسے ڈولنگ کو دیا ہے آئیڈز دیا ہے ٹوفل دیا ہے پی ٹی دیا ہے تو آپ اس پہ سیڈسفائی نہیں ہوئے آپ نے مطلوبہ اس کو حاصل نہیں کیا تو اس کے بعد آپ لیجبل ہیں وہ انٹرنل انگلیش ٹیسٹ دینے کے لیے جس کی ایک اسپیس فیس ہے جو کہ ڈیڑھ سو سے دو سو کینیڈین ڈالر تک بنتی ہے جو کہ نون ریفنڈبل ہے جیسے زیاری بات ہے جو بھی ٹیسٹ آپ دیتے ہیں اس کی فیس ہوتی ہے لیکن وہ نون ریفنڈبل ہی ہوتی ہے تو انگلیش پروفیشنسی کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد آ جاتی ہے کہ جی ایج کی ریکوارمنٹ گیا ہے تو دیکھیں منیموم آپ کی جو ایج ہے وہ سکسٹین ایر رویج ہونی چاہیے سولہ سال سے اگر آپ کی ایج کم ہے تو آپ لیجبل نہیں ہے سولہ سال سے آپ کی ایج زیادہ ہے سکسٹین ایر رویج سے تو ہی آپ کینیڈا میں سکروڈنڈ ویزا کے اہل ہیں اور آپ کو جو کام کے رائٹس ہوں گے کتنے ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ٹوینٹی آرز اویک کام کر سکتے ہیں لیگلی اور جیسا میں ہمیشہ سے بتاتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ ہوشی آ رہے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آپ بہت زیادہ ہوشی آ رہے ہیں تو بھائی جب ایک بندہ کہیں موجود ہوتا ہے تو وہ لیگل بھی چلتا ہے ویسے تو آپ کو لیگل ہی چلنا چاہیے لیکن جب ضروریات پوری کرنی ہوتی یا کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کو ٹائم کو ایکسیٹ کر جاتے ہیں کوئی ٹھائٹی آرز کرتے ہیں فورٹی آرز کرتے ہیں اور کینیڈا ان معاملات میں بڑا ریلیکس ہے کیونکہ جب آپ اس کے انٹرن ہو جاتے ہیں آپ موجود ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ پہ اتنی سختیاں نہیں کرتا ہے جتنا یوکے آپ پہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی آپ پہ اتنی رسٹکشن ہے آپ نے اتنی کام کرنا سے زیادہ نہیں کرنا تو کینیڈا میں اتنی زیادہ سختیاں سیس نہیں کرنی پڑتی تو ایک تو یہ بات ہو گئی اس کے بعد اب آ جاتی ہے بات کہ اس میں جو ٹوشن فیز ہے وہ آپ نے کب پے کرنی ہے کتنی پے کرنی ہے اور اس کے انٹیکس کتنے ہوں گے دیکھیں جی کینیڈا میں کچھ یونیورسٹیز ہیں جو کہ دو انٹیکس دیتی ہیں جو کہ جنوری کا انٹیک ہے اور اس کے علاوہ سپٹیمبر کا انٹیک ہے لیکن جو کالجز ہیں کچھ ہمارے پاس کالجز بھی ہیں جو کہ آپ کو ڈیپلوماز بھی کرواتے ہیں اور بیسٹرز پروگرام بھی کرواتے ہیں تو وہاں پر آپ کی یہ خاصت ہو جاتی ہے کہ تیم سے چار انٹیک ہمیں مل جاتے ہیں سٹوڈنٹ کو بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کو ورنہ چھ مہین انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی انٹیک آئے گا تو اس کے بعد ہم پلائے کریں گے اور پھر ویزا ویٹنگ کا ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بائیومیٹرک کی ڈیٹس بھی اشورنس کروانے میں ذرا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس حوالے سے پھر ہمارے پاس چار انٹیک ہوتے ہیں اگر آپ کالیج کے لیے بھی انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو نوٹیفائی کرتا چلوں جو کہ بہت ہی اہم ہیں کہ کافی سٹوڈنٹ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ جی شاید ہم میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے ہم سٹوڈنگی ویزا پہ جا رہے ہیں اور ڈپلوما کے لیے جا رہے ہیں تو لوگوں کی کنسیڈریشن یہ ہوتی ہے کہ شاید جی ڈپلوما پہ ہمیں ویزا ملنے کے چانسز بہت کم ہوں گے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ ایسا ہے کہ ڈپلوما پہ آپ کی ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہے اب آپ کہیں گے ایسا کیوں وہ کینیڈا کی بات کر رہا ہوں کینیڈا کے پاس ورکر کی شورٹیج ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس اسپیسیفک کیٹیگری کے لوگ ہمارے پاس آئیں تو اگر آپ انہی کیٹیگریز میں سے کسی میں سٹوڈنٹ ویزا حاصل کرتے ہیں اب آپ کا کام ہے اس سکل شورٹ لسٹ کو چیک کرنا کہ یہ یہ ڈیمانڈ ان کے پاس ہے ان کو ان ان کیٹیگریز میں بندے چاہیے جیسے ہوتل کیٹیگری میں چاہیے یا انجینئرز چاہیے تو آپ ان کیٹیگریز کو دیکھیں اور اس کے بعد اب اپنی پروفائل کو دیکھیں کہ آپ کیا کرنے جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کی کیٹیگری پروفائل میچ کرتی ہے تو آپ کے ہائیلی چانسز ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پہ ایک تو انویسمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں ہی بات اپنی ٹویشن فیز ادا کریں گے اس کے بعد وہاں پہ رہیں گے کھائیں گے پییں گے پیسے بھی کچھ نہ کچھ پاکستان سے لے کے یا اپنی ہوم کنٹری سے لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو کیوں نہیں ویلکم کرے گا کہ اس نے پڑھنا بھی آپ نے پڑھنے کا ارادہ تو بنایا ہے کینیڈا میں لیکن کینیڈا کو بھی پتا ہے وہاں کے لوگوں کو تھورٹیس کو بھی پتا ہے کہ آپ نے وہاں جانے کے بعد وہاں وہاں پہ شہریت اختیار کرنی ہے یا وہاں پہ رہنا ہے کام کرنا ہے تو انہیں ٹیلنٹ مل جاتا ہے جو کہ ان کی ریکوارمنٹ کو فلفل کرتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور جو ڈپلوما ہولڈر ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے کام ملنے کی تو ڈپلوما پہ جائیں یا بیسٹرز ڈگری پہ یا پوسٹ گریجویٹ ڈگری پہ آپ کے ویزا کے چانسز ڈپلوما پہ زیادہ رہتے ہیں کیونکہ آپ ایک پروفیشنل سکلز حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے ڈگری ڈپلوما مکمل کرنے کے بعد وہاں پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ایڈجزدی ہو جاتا ہے تو اور ساتھ آخر میں جو چیز ہے وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ کی حوالے سے جو میں آپ کو نہیں ہی بتا پایا بینک سٹیٹمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے پروگرام پہ مثال کو طور پہ جو ابھی ایک کالج ہے ہمارے پاس تو اس میں جو ٹویشن فیز ہے آپ کی وہ ٹویل تھاؤزن کینیڈین ڈالر پہ ایئر سے ہے جو کہ انہانس ہو کے ٹویٹی تھاؤزن ڈالر پہ چلی جاتی ہے تو اگر ٹویٹی تھاؤزن ڈالر میکسیمم پہ اگر ہم چلے جاتے ہیں اور ڈالر آپ کی ٹویشن فیز ہے تو پندرہ ہزار ڈالر آپ وہاں کے لیونگ کاؤس میں رکھ لیں جو کہ ٹیم تھاؤزن یہ بتاتے ہیں لیکن میں اس کو مزید ایکسٹ کر لیتا ہوں تو تھرڈی تھاؤزن ہو گیا تھرڈی تھاؤزن کینیڈین ڈالر اس وقت پاکستان میں کوئی سیونٹی فائیب سیونٹی لیکس تک کا یعنی کہ سیونٹی لیکس تک کا آپ کا کلوزنگ بیلنس ہوگا تو یہ سفیشنڈ اماؤنڈ ہوگی ازار سٹوڈنٹ آپ اپلائے کرنے کے لیے تو تمام چیزیں میں نے آپ کو ڈیفائن کر دی ہیں اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئیے تو آپ مجھ سے کمنٹ کے در یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں میں کمنٹ میں بھی آپ کو جواب دوں گا آپ وٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ تمام انفرمیشن پسند آئیے تو لائک کر دیں اور ساتھی ساتھ ان دوستوں کا ضرور شیئر کریں جو کینیڈا میں سٹوڈنٹ ویزا پہ جانے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ